اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسیہ نأتی بخیر منہ او مثلیہ علم تعلم ان اللہ علا کلی شین قدیر سورة البقارہ آیت نمبر ایک سو چھے یہودیوں کا چھبیسوں بڑا جرم اتراز کرنا اور شکوک و شبہات ڈالنا ما ننسخ من آیت ہم کوئی بھی آیت جو منسوخ کرتے ہیں یعنی کسی آیت کے حکم کو منسوخ کرتے ہیں او ننسیہ یا بھلا دیتے ہیں یعنی ہم کسی حکمت اور مسلیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت حافظہ سے کسی آیت کو ہی بھلا دیتے ہیں نأتی بخیر منہ تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یعنی ایسی آیت لے آتے ہیں جو بندوں کے لحاظ سے یا ان کے فائدے کے لحاظ سے یا ان کی سہولت کے اعتبار سے یا کثرت سواب کے اعتبار سے اس آیت سے بہتر ہوتی ہے واضح ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آیت کسی آیت سے بہتر ہے اور دوسری بہتر نہیں ہے کیونکہ تمام کلام اللہ ایک ہے سب بہتر ہے پس کسی آیت کو دوسری آیت پر بحثیت کلام اللہ کے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے سب آیات برابر ہیں او مسلحہ یا اس جیسی یعنی اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں جو نفع یا سہولت میں یا کثرت سواب میں منسوخ شدہ آیت کے برابر ہوتی ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی تم اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اقرار اور اطراف کرو مسلمانوں پر فضل عظیم فرمانا بھی اس کی قدرت میں سے ہے اور منسوخ آیات جیسی آیات لانا یا ان سے بھی بہتر لانا یہ بھی اللہ کی قدرت میں سے ہے وہ جب چاہے اور جیسا چاہے تصرف کرے اس پر اطراز کرنے کا کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کیونکہ حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اگر کسی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کی اکل کا قصور ہے حکیم کی حکمتیں اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہیں آیت کا میسیج آپ کے نام اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے اللہ تعالی حکیم متلک ہیں اور اس کی حکمتیں پورے طور پر انسان نہیں سمجھ سکتے اس طرح اس کے کلام کی حکمتیں بھی انسان کا ماں حق کو نہیں سمجھ سکتے جیسے حق ہے جیسے ایک حکیم اور ڈاکٹر مریض کے لیے مختلف اوقات میں مختلف دوائے بدلتا ہے اور کوئی مریض اس پر اتراز نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بیماری کی حکمتوں کو ڈاکٹری سمجھ سکتا ہے اور دواؤں کے تبدیل کرنے کی حکمتیں بھی ڈاکٹری سمجھ سکتا ہے اسی طرح اللہ تعالی انسانوں کی روحانی بیماریوں کو بہترین انداز میں سمجھتے ہیں اور بہترین انداز میں آیات کو بدل بدل کر شفا کے نسخے اتارتے ہیں ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا اور جو کچھ ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے کسی کیفیت کی زائل ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے اس آیت سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ جو حال یا وارد بلا اختیار عبد زائل یا مغلوب ہو جائے حق تعالیٰ اس سے بہتر یا اس کے مثلی دوسرا عطا فرما دیتے ہیں پس بندے کو اس پر افسوس و حسرت نہیں کرنا چاہیے یعنی اسی کے غم میں بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے بلکہ آگے مزید کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ شہد اسی جیسے عطا فرما دے یا اس سے بہتر عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور کسی معاملے میں اتراز نہیں کرنا چاہیے بات کی کہرائی تک نہیں جاتا حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا تو اس ویے سے پھر جب وہ اندہ بن جاتا ہے تو پھر اتراز کرنے لگتا ہے تو کبھی بھی کسی چیز پر اتراز نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوال کرنا چاہیے سوال کرنا تو امدہ ہے اچھا ہے لیکن کیلو کال کرنا اتراز کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے اکثر لوگ دین کی باتوں پر اتراز کرتے رہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی بھئی آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے کیا محنت کی آپ نے اس بات کو اس آیت کو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیا محنت کی محنت آپ نے کچھ بھی نہیں کہی آپ کہتے ہیں میں ٹی وی بھی دیکھتا رہا ہوں فلمیں بھی دیکھتا رہا ہوں ڈرامیں بھی دیکھتا رہا ہوں اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا رہا ہوں اور مجھے یہ آیت بھی سمجھ آ جائے اور یہ حدیث بھی سمجھ آ جائے ہر وقت میرا دل نورانی رہے اللہ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے گے اللہ تعالی جس سے بلائی کے ارادہ کرتے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے دین کو سمجھنے کے لئے اللہ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ضروری ہے اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے یہ آئیت سمجھا دے یا اللہ مجھے یہ حدیث سمجھا دے کبھی آپ نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ حدیث سمجھنے آرہی مجھے یہ سمجھا دے مشکل سوالات علماء کرام کو چپ کرانے کے لئے پوچھتے ہیں کہ کسی طریقے یہ چپ کر جائیں میں کوئی ایسا سوال کروں جس سے بولی صاحب چپ کر جائیں اس پر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں حالانکہ یہ بالکل جہالت ہے بالکل دادانی ہے قفلت والی بات ہے بے وقوفی والی بات ہے بھئی آپ اللہ سے بھی مانگیں تقویہ اختیار کریں اللہ آپ کو خود با خود سمجھائے گے اس لئے دین کی کسی باتوں پر اتراز نہیں کرنا چاہیے آج غم بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ تنی بڑی بات کر دی ہے میں بڑے مزے سے یہ بات کیا رہا ہوں میں نہیں اس بات کو مانتا بھئی آپ کیسے نہیں مانتے آپ اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں قرآن کو کبھی آپ نے وقت دیا ہی نہیں اگر وقت دینا بھی ہے تو بقاعدہ طور پر قرآن کو سمجھنا اس کی فکر کرنا اور کرتے رہنا اور بڑوں سے پوچھتے رہنا بڑوں سے پوچھتے رہنا بڑوں سے جڑے رہنا اور بڑوں سے پوچھتے رہنا جب یہ چیز آپ کے اندرہ رہے گی تب آپ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے ورنہ اگر اس کے برعکس ہوا تو آدمی ایسا گمراہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل سمجھ توفیق اتا فرم